اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر کیا ہے کیونکہ یوٹیوب پر ویڈیو پوشٹ کرنا آسان ہے اس لیے بہت سے لوگوں نے اس بارے میں فیک ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر رکھی ہیں جن کو دیکھ کر آپ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو بلکل ٹھیک اور سچائی پر مبنی ہے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا اندرونی حال بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اندرونی منظر کیسا ہے کچھ دن پہلے آپ نے چیچنیا کے صدر کو روزہ رسول کے اندر حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہوگا جہاں چیچنیا کے صدر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ روزہ رسول کا بیرونی حصہ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رسول کا اندرونی حصہ کیسا ہے اور اس کی درو دیوار کیسے ہیں کس طرح سے اندرونی حصہ کی تذین و قرائش کی گئی ہے آخری بار روزہ رسول کو پانچ سو سال پہلے کھولا گیا اور تب سے لے کر اب تک کوئی نہیں اندر جا سکا جو بھی روزہ رسول کے اندر جاتا ہے وہ صرف بیرونی حصہ تک محدود رہتا ہے اندرونی حصہ کا دیدار پانچ سو سال سے اب تک کسی نے نہیں کیا ہم آپ کو روزہ رسول کا اندرونی منظر دکھائیں گے اور وہاں تک کیسے جایا جا سکتا ہے دوستو یہ ویڈیو میرے آقا و میرے مولا رحمت للعالمین ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتر کے بارے میں ہے تو دوستو یاد رہے کہ حجر مبارک پر اب دو گمبد ہیں ایک اندرونی صفیت گمبد جو نظروں سے اوجل ہے اور دوسرا بیرونی سبز گمبد جو اب تک تابندہ اور درخشندہ ہے تاریخ مدینہ کی سب سے معتبر کتاب وفا کے مطابق روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 666 برس تک بغیر گمبد کے تھا اٹھارہ سو اٹھائیس ہجری میں قاضی النجم نے زائرین کے حجوم کے پیش نظر مقصورہ شریف کے دروازوں کو بند کروا دیا تاکہ آداب پامال نہ ہو اور آج تک یہ دروازہ بند چلا آ رہا ہے اور زائرین جالیوں کے باہر کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں وقتاں فوقتاں جالیوں کی تبدیلی کا کام جاری ہے 678 ہجری میں سلطان الملصور قلدون سالی نے پہلی بار لکڑی کا گمبد بنوا کر اس کے اوپر سیسا کی پلیٹیں چڑھوائیں اور گمبد کو ہزار کے امارت کے اوپر نصب کروایا اس قبا کو سلطان الناصر حسین ابن محمد قلدون نے مرمت کروایا سترہ سو پینسٹھ ہجری میں الملک اشرف شعبان بن حسین نے اور پھر اٹھارہ سو اکیاسی ہجری میں سلطان کاتیبائی نے مرمت کروایا یہ گمبد سفید رنگ کا تھا اور اسے گمبد بیضہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں آتش زدگی سے گمبد اور لکڑی کی جالی کو نقصان پہنچا تو گمبد شریف کی حرمت کے ساتھ پیتل اور سٹیل کی جالیاں لگا دی گئی یہ کام بھی سلطان کاتیبائی کے عہد میں ہوا نو سو اسی ہجری میں سلطان سلیم ثانی نے گمبد کی ضروری مرمت کروای بارہ سو تیتیس ہجری میں سلطان عبد الحمید نے گمبد کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور پھر بارہ سو پچپن ہجری میں اس پر سبز رنگ کر آیا تب سے گمبد بیضہ گمبد خضرہ کے نام سے پکارا جانے لگا یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گمبد کا اندرونی مادل ہے جو پوری ریسرچ کے ساتھ بنایا گیا ہے جس کی تصدیق سعودی حکومت نے بھی کی ہے یہ جو پانچ کونوں والی پتلی دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ روزہ رسول کے باہر والے حصے کی دیواریں ہیں اس کے اوپر بلو اور وائٹ ٹائلز کا کام ہوا ہے یہ دیواریں سلطان قدوائی نے اٹھارہ سو اٹھاسی ہجری میں تعمیر کروائی تھی اس کے بعد یہ جو دوسری دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خلیفہ المسلمین عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی یہ خانہ کعوہ کی طرح گری رنگ کے گرنائٹ سے بنی ہوئی ہیں اور بہت مضبوط ہیں جو کہ آدھا میٹر چوڑی ہیں یہ آخری کونے پر مقام جبریل ہے یہ جو تکونی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اٹھاسی ہجری سے امام زین العبدین کے زمانے سے اسی طرح سے موجود ہیں یہ دیواریں چھوڑ کر یہ جو تین دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ دوارہ رپیئر کی گئی تھی اس کے اندر گمت نور شریف ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس گمت نور شریف پر ایک کھڑکی ہے گمت نور شریف کے ساتھ جو دیواریں نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر کسیدہ مبارک لکھی ہوئے ہیں اور اس کے درمیان سٹیل کی فیلن کی گئی ہے اب ہم آپ کو حجرہ سیدنا عائشہ صدیقہ کے مارڈر کی زیارت کروا رہے ہیں یہ دیکھئے گمت نور کے پاس ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے یہ وہ واحد راستہ ہے جو روزہ مبارک قبر انور پر جانے کا راستہ ہے اس کھڑکی تک جانے کے لیے سیڈی لگائی جاتی ہے اور پھر اس کھڑکی کو ایک سلائڈ کر کے کھولا جاتا ہے گمت نور شریف کی شیپ آٹھ کونے والی ہے یعنی آٹھ پہلو اور اس پر سفید رنگ کا مارمن لگا ہوا ہے یہ جو آپ کو اضافی حصہ علاق سے نظر آ رہا ہے یہ بعد میں تعمیر کیا گیا سلطان قدوائی نے حضرت آئیشہ کے حجرہ مبارک کی مرمت کے دوران توسیع کی تھی نہازہ اس کے اوپر گمت نمہ لمبی چھت ہے جب کوئی زیارت کے لیے یا خدمت کے لیے کھڑکی کے ذریعے گمت نور کے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک لکڑی کی چھت نظر آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اس لکڑی کی چھت کے اندر بھی ایک کھڑکی ہے جو قبر انور تک لے کر جاتی ہے چھت پر موجود کھڑکی کو سلائڈ کر کے اندر جائے جاتا ہے اس کے بعد قبر انور کی زیارت ہوتی ہے یہ جو پیلے رنگ کی دو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بنائی تھی جو ابھی تک موجود ہیں اور جو گرے رنگ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ مدینہ کی متی اور گارے سے تیار کی گئی ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپوٹڈ وال ہیں جو عمر بن عبدالعزیز اور سلطان کے دوائی نے تعمیر کی تھی مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً ڈیڑھ میٹر نیچے حجر مبارک ہے اور یہی حجر مبارک کا گراؤنڈ لیول ہے اور ہمیں یہاں ترتیب کے ساتھ تینوں قبروں کے مارڈل نظر آ رہے ہیں پیلے رنگ کی دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے اور اس کے ساتھ حضرت عمر فروغ کی قبر مبارک ہے یہاں پر ایک مقام آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو قبر پر کوئی چادر موجود ہے اور نہ ہی کوئی ذریع کا کام ہے اور نہ ہی کوئی صندوق روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آج بھی اپنی اوریجنل حالت میں اسی طرح موجود ہیں اس حجر مبارک کی چاروں طرف یہ جو آپ کو سرمئی رنگ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں اصل میں یہ سیسا پلائی دیواریں ہیں جو سلطان نوردین زنگی نے تیار کروائی تھی ان دیواروں کی کھدائی اتنی کروائی گئی تھی جتنا مدینہ کا وارٹر لیول ہے اس دیوار تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے مسجد کے خزانے کا ایک راستہ ہے جسے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی زیارت کی ہے اور کہتے ہیں ہم دیوار مبارک کے قریب آگئے ہیں اصل میں وہ اصحاب صوفہ کے پیچھے ایک کمرہ ہے جس میں مسجد نبی کی زیارت کا خزانہ رکھا ہوا ہے یہ تھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرونی منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کومنٹ بارکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ